السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شین قدیر الحمد للہ والسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم مغفر لی او دعا استجیب استجیب فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل جو رات میں بیدار ہو جائے پھر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شین قدیر الحمد للہ والسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اتنی دعا پڑے ثم قال پھر وہ کہے اللہم اغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے یا کوئی بھی دعا کرے او دعا یا کوئی دعا مانگے اس تجیب اس کی دعا قبول کی جائے گی اس کی دعا قبول کی جائے گی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پیش کیا ہے معزز دوستوں اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک عنوان چل رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اللہ عز و جل قبول کرتا ہے اور ہم سبھی لوگ الحمدللہ اس کے گھر کے بھکاری ہیں فقیر ہیں سب کی کوشش ہے اللہ ہماری دعا قبول کرے ہم سب رمضان کے اندر بھی غیر رمضان کے اندر بھی اس کے لئے محنت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے کل تک آپ لوگوں کے سامنے چھے افراد کا نام دیا ہے ٹھیک ہے چھے کا آج ایک ساتوہ نام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس میں ذرا محنت کرنی ہے بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کی تعقید اور وسیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کا اثر زندگیوں میں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس حدیث کا اثر آپ زندگیوں میں دیکھیں گے بس آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عمل کر کے دیکھئے کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اثر ہے اس لئے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے ایک دم مونچی کتاب ہے حدیث کی سبحان اللہ اللہ کی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں علماء نے یہ ایک بات اور لکھی ہے میں آپ کے حوالے کر دوں اس چیز کے لیے شرط ہے سوتے وقت آدمی وزو بنا کر سوئے ذکر پر سوئے دو چیزیں رہے اس کے اوپر ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا اوائت الہ فراشک جب اپنے بستر کے پاس سونے کے لیے تم جاؤ اذا اوائت الہ فراشک وزو بنا لو پھر ذکر کرو سیدھا ہاتھ یہ ہے یہ حدیث میں نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ کے اوپر گال رکھو سیدھے کروٹ پر سو شروع میں بعد میں اگر آپ بدل بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع میں جب سوتے ہیں تو سیدھی طرف سو سٹارٹ کرو اس کے بعد علماء نے یہ لکھا ہے رات میں اگر آپ کی نیند بیدار ہوئی آپ ارادہ رات میں کیے تھے سبحان اللہ بیدار ہو گئیں ابھی وزو نہیں بنائے آپ بیدار ہو کر اٹھ کے بیٹھے ہیں آپ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ سب کو یاد ہے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں بس ترطیب ذرا دے لیجئے لا الہ الا اللہ پورا پڑھ سکتے ہیں آپ بولیے نا میں کلموں میں آؤں گا تو شاید آپ بولیں گے کونسا کلمہ ہے یہ کونسا کلمہ ہے چہرم کلمہ جزاک اللہ خیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی سب کو یاد ہے یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک تو ہمیں یاد ہے الحمدللہ اس کے اوپر ملانا کیا ہے الحمدللہ والسبحان اللہ کیا ملانا ہے الحمدللہ والسبحان اللہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر آپ یاد رکھیں دس منٹ بھی اگر آپ مسجد ہی میں بیٹھ کر اس کی مشک کریں گے اللہ گواہ ہے یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ اللہ گواہ ہے یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا رات میں اٹھے آپ میرے بھائیوں رمضان میں اٹھے ہی ہیں سہری کو اللہ کے فضل و کرم سے کیوں اس حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں کیوں ہم یہ دعا نہیں مانتے ہیں کیوں پریشانیوں کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہم تلاش نہیں کرتے ہیں کریں انشاءاللہ ایک بار پڑھیں گے آپ یہ میرے ساتھ انشاءاللہ پڑھو پڑھو نا زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولو الحمد وہو علا کل شئیم قدیر آج رحمانی گیا تھا یا سیکھ کر آیا یہ ذہن میں رہے تمہیں انشاءاللہ آج رحمانی گیا یہ دعا مجھے آتی تھی مگر زرہ ترتیب لے کر آیا میں الحمدللہ والسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کے بعد نبی کیا کہہ رہے ہیں کون اگر کوئی شخص بستر سے اٹھ کر اتنا پڑھ لیا اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ دعا اللہم مغفر لی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ یہ ایک بات او دعا یا کوئی بھی دعا مانگیا کوئی بھی دعا دنیا کے بارے میں کام کے بارے میں صحت کے بارے میں آخرت کے بارے میں ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں جو بھی دعا آپ مانگیں گے اس تجیب اس تجیب اس کی دعا قبول کی جائے گی اس کی دعا قبول کی جائے گی اس کے بعد فَإِن تَوَزَّ اب وضو ہے وضو سے پہلے ہے یہ سو اب وضو بنایا اٹھ کر وصلہ اور نماز پڑھیں گے بھئی کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا قُبِلَسْ صَلَاتُهُ اس کی نماز بھی قبول کی جائے گی میری گزارش ہے اب بھائیوں سے میں نے سات لوگوں کے نام آپ کے حوالے کیے ہیں یہ تین درسوں کے اندر رمضان سے بہتر انشاءاللہ موقع آپ کے پاس نہیں آئے گا سہری کو اٹھتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے لئے آپ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ یہ دعا آپ مانگیں ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آج جمعیرات ہے نا ہے کل انشاءاللہ جمعہ ہے انشاءاللہ اس لئے کل شاید صبح میں درس نہیں ہوگا آج آپ کو میں متنبہ کر دیتا ہوں ایک لفظ میں کہوں گا آپ کو بڑا اچھا لگے گا لفظ عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے سعات الاجابہ کیا لفظ ہے سعات الاجابہ قبولیت کی گھڑی اس کا اردو مانا کیا ہوتا ہے وہ کونسا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے میں تو لوگوں کے بارے میں بولا ہوں کونسا ٹائم ہے جب دعا قبول ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ذرا یہ بھی آپ کو بتا کر آج کا درس انشاءاللہ ختم کرو عمل کریں گے انشاءاللہ جمعہ ہے وقت گزر جاتا بھائی دیکھتے دیکھتے پانچ ترابی ہو گئی آپ بس کوشش میں رہیں گے اس کے بعد رمضان ہم سے نکلتا چلا جائے گا پہلے دن سے محنت کریں گے ابھی تو پانچ گزر چکے ہیں آج سے محنت کریں گے انشاءاللہ آج سے دعائیں مانگیں گے پہلی گھڑی آپ کو میں جو بول رہا ہوں انشاءاللہ سعات العجابہ کے اندر رات کی جو گھڑی ہے یاد رکھو سب سے طاقتور ٹائم ہے کیا لفظ ہے میرا سب سے طاقتور نبیوں کے دعا مانگنے کا ٹائم اللہ حکر کیا لفظ ہے میرا پیغمبروں کے دعا مانگنے کا ٹائم ہے سہری کے وقت میں سہری کے وقت میں انبیاء علیہ مصر ایک نہیں دو نہیں سارے نبیوں کے دعا مانگنے کا ٹائم ہے اس ٹائم کو سہری میں پھر وہی میں کہتا ہوں پہلی گھڑی جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کونسا ٹائم بہتر ہے دعا مانگنے کے لیے آپ سہری کو اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو انشاءاللہ اور آپ دعا مانگو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ جانتے ہیں میں آپ کو یاد دلا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں پہلے نمبر پر عمر برعبسہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرب ما یکون رب من العبد اقرب ما یکون رب من العبد سب سے قریب رب بندے سے ہوتا ہے اللہ اکبر سب سے قریب رب بندے سے ہوتا ہے فی جو فی اللیلی الاخر رات کے آخری حصے میں سب سے قریب رب ہوتا ہے بندے سے رات کے آخری حصے میں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ سَعْفَقُلْ اگر اس وقت تو ان لوگوں میں ہونا چاہے جو اس ٹائم پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں کریں گے انشاءاللہ پہلا ٹائم ہے انشاءاللہ یہ کل کا آج کا درس مل گیا اس میں دوسرا ٹائم جو جمعہ ہے انشاءاللہ جمعہ کے تعلق سے حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے میرے لئے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے بھئی مزاق کر رہا ہوں چلو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر یوم الجمعہ جمعہ کا ذکر کیا رمضان ہے جمعہ ہے سبحان اللہ یہ خالی جمعہ کی بات ہے رمضان کو چھوڑ کر یہ رمضان میں اگر آتا ہے اس کی طاقت کیا بڑے گی آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی رسول نے کہا فَقَوْلَ فِيهِ سَعْتًا جمعہ میں ایک ٹائم ہے جمعہ میں ایک ٹائم ہے لَا يُوَافِقُهُ عَبْدٌ مُسْلِم کوئی بھی مسلمان بندہ وہ ٹائم کو اگر پا لیا وہ وقت اسے مل گیا وَهُوَ قَائِمٌ نُسَلِّ اس وقت وہ کھڑے ہو کر نماز پڑ رہا ہے وہ ٹائم کب ملے اسے نماز کی حالت میں ملے کب ملے نماز کی حالت میں ملے يَسْأَلُ اللَّهُ اس وقت اگر وہ اللہ سے مانگ لیا اللہ عز و جل سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ اَعْتَوَهُ اِيَّاہ اللہ اسے ضرور دے گا ٹھیک ہے بات ختم نہیں ہوئی وَأَشْعَرَ بِيَدِهِ يُقْلِّلُهَ آپ نے انگلیوں سے دکھایا وہ ٹائم تھوڑا ہے ایسا کر کے آپ نے دکھایا وہ وقت بہت کم ہے کب ہے یہ ٹائم سبحان اللہ اتنے کنڈیشن ہیں وہ ٹائم کو نماز کی حالت میں رہے نماز کی حالت میں دعا کرے یہ وقت چھوٹا سا وقت ہے جمعہ کے دن یہ وقت ہے سبحان اللہ کب ہے یہ وقت کب ہے یہ وقت ٹائم نہیں لوں گا آپ کا زیادہ انشاءاللہ اس وقت کے بارے میں خود علماء نے کہہ دیا پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا زیادہ تر علماء اکرام کہتے ہیں اثر کی نماز کے بعد میں ایک گواہی کے طور پر کہتا ہوں مسجد النبوی کے اندر بہت بڑے عالم ہیں اس وقت میں پورے مدینے کے اندر ان کو کہتے ہیں فقیح المدینہ ان کا نام ہے مدینے کے فقیح سبحان اللہ ابھی بھی جب مجھے پندرہ بیس دن پہلے جانے کا اتفاق ہوا میں آج بھی دیکھا سلیمان الرحیلی حفظ اللہ بڑے زبردست علماء مدینے کے اس وقت کم سے کم ہزار لوگ ان کے درس میں مسجد النبوی میں بیٹھتے ہیں کم سے کم اتنے بڑے عالم ان کے درس میں میں بیٹھ کر سنا شیخ نے بھی یہی کہا یہ جو وقت ہے اثر کے بعد کا ہے سبحان اللہ کونسا وقت ہے اب نماز اثر کے بعد تو نہیں ہے اب یہاں حدیث میں کہا جا رہا ہے نماز کی حالت میں ملنا اٹھائیں کیسے اس کا مسئلہ حل کیسے کریں گے ہم نماز کی حالت میں وہ وقت ملنا ہم کو علماء کہتے ہیں سبحان اللہ انتظار میں بیٹھنا نماز کے نماز پڑھنے کے برابر ہے انتظار الصلاة في الصلاة کوئی شخص مسجد کو آیا اثر کے بعد وضو بنا کر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا وہ آیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے برابر اسے ثواب ہے بشر تک انتظار میں بیٹھے پھر وہ وقت اگر اسے مل گیا اللہ اس کے پریشانیوں کو دور فرمائے گا معزز دوستوں دو اوقات آپ کی حوالے میں کیا ہوں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی رمضان اور جمعہ اس بہترین وقت کو صحیح استعمال کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق اطا فرمائے اللہ عبادتوں میں محنت کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق اطا فرمائے اللہ ہماری ہر عبادت میں اخلاص فیدہ فرمائے خاص طور سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفای آجلہ کاملہ اطا فرمائے ہماری اس مسجد کے حافظ صاحب بیمار چل رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کو شفای آجلہ کاملہ اطا فرمائے اللہ ان کو شفای آجلہ کاملہ اطا فرمائے اللہ ان کو شفای آجلہ کاملہ اطا فرمائے ہر بیمار کو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفای اطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ